اور اب بھی نہیں مانتے کہ ایک خاص وجہ اس گراوٹ کی وہ نوٹ بندی ہے آٹھ نومبر کا فیصلہ پردان منتری جی کہتے تھے بھائی اور بہنوں مجھے پچاس دن دو ایول پچاس دن دو اگر سمانیہ ستی نہیں ہوئی تو مجھے کسی بھی چورہ پہ کھڑا کر کے جو آپ سزا دینے چاہتے ہو دو ہم سزا نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ کو سزا دینے سے کیا فائدہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو سزا آپ ہندوستان کی جنتہ کو دے رہے ہو ان کی زندگی میں کچھ رہات لے آؤ ہمارے لیے وہی کافی ہے یہی میں law of gravity کی بات کر رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس سے اُلٹ یہ بولتے ہیں نوٹ بندی ایک ایسا فیصلہ تھا لیکن آج بھی کہیں گے اور آج کی شتیتھی کیا ہے کہ اکیس لاکھ کروڑ کیش آج مارکٹ میں ہے نوٹ بندی کے وقت کیول اٹھارہ لاکھ کروڑ کیش تو بڑھ گیا کرپشن بڑھ گئی کانسنٹریٹیڈ ہے فیک نوٹ جاری ہیں تو بدلاف کیا ہوا پھر ان کے گھمنڈ کی راجنی تھی پچھلے سو دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے گھمنڈ کی راجنی تھی کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے 49 بل انہوں نے انٹریٹیوز کیے پارلیمنٹ میں 28 کو پارت کر دیا بینا سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجے بینا سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجے یہ ایروجنس ہے بل لاتے ہیں 370 کا ہمیں پتا نہیں چلتا بحث شروع ہو جاتی ہے بل بعد میں آتا ہے یہ گھمنڈ ہے ٹرپل طلاق میں سیلیکٹ کمیٹی یا سٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجتے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے جو بڑی مشکل سے ہم نے لوگوں کو حق دیئے تھے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آج بھی خوش نہیں ہے کہ ریزرف بینک آف انڈیا سین کو ایک لاکھ چھہتر ہزار کروڑ ملا بل مزیادہ ملنا چاہیے تھا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارجیت پٹیل صاحب نے اس بارے میں اس 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 پر ریزرگنیشن دے دیا رگو رام راجن نے اس کا ویروت کیا اور ان کے ہر جو رییکشن ہوتا ہے وہ نی جرک ہوتا ہے یہ بھی ان کی ایروگنس ہے یہ بھی ان کی یہ بھی ایروگنس ہے یہ بھی ایروگنس ہے کہتے ہیں کہ ہم بینک کے مرجر کر دیں گے ابھی وائی وی ریڈی صاحب جو گورنر تھے ریزرگ بینک کے پور گورنر تھے انہوں نے خط خط کہا ہے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے انتراستی اصطر پر جب بھی مرجر ہوئے آدھے بینک تو تباہ ہو گئے فیلئر ہو گئے اور دو تین چار سال تو لگیں گے یہ بیوروکریٹک ایشیوز پہ کہ کس کی سینیورٹی کہاں پہ کرے کیسے مرجر ہو کیسے اس کا سکسس ہوا جائے دو تین سال تو اسی میں لگ جائیں گے یہی بات صبح راہ صاحب نے کہی جو بھی ایکس گورنر ہے کہ مرجر سے کچھ نہیں ہو لے والا لیکن یہ ایک دھماکہ ان کی دھماکے کی راجنیتی ہے نا دھماکہ کرو پھر کوئے سب ٹھیک ہو جائے گا جب نہیں ہوگا تو ایک اور دھماکہ کر دو جب وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو چوتھا دھماکہ کر دو میڈیا تو ہی ہے آپ کے ساتھ پھر ان کی وینڈیٹا پولیٹکس میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ نے سینگر صاحب کا کیوں ساتھ دیا کلدیپ سینگر کا کیوں ساتھ دیا کیوں اس کو بجاؤ یہ تو عدالت کی وجہ سے آج ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن بی جے پی نو تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مکل روئے کو شاردہ سکیم میں کیوں بچا رہے ہیں ان کی کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ان کا بھی تو نام ہے نا رمیش پوکریال نشانک صاحب جو لینڈ این ہائٹرو الیکٹرک پروجیکٹ میں ان کے خلاف کئی ثبوت ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں سنو کرتے ان کو تو انہوں نے منتری بنا دیا بابو سپریوں کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے یہ ڈیو رپا صاحب آپ کو معلوم ہے وہ تو چیف منسٹر بن گئے تو ان کے لوگ ہیں وہ پاک صاف ہیں ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہو تو کچھ نہیں ہونے والا اسی لئے تو برلہ سہارا ڈاریز جن کے بڑے بڑے نام ہیں کچھ نہیں ہوا اور یہ پوچھنا تاتا ہوں میں آج جاب نکر صاحب سے کہ یہ پتا دیجئے کہ بیلڈاری برادرز کے پیسے گئے کہاں اس کو پہنچے اس نے استعمال کیا اور ویاپک سکیم پہ جو لڈ آپ نے رکھا رکھا تھا اتنے سال سے کیوں کیا لیکن جہاں ان کو وپکش کے نیتہ دکھتے ہیں بینہ ایویڈنس کے تاربائی شروع کر دیتے ہیں اور ہم تو روز کے روز دیکھتے ہیں روزہ خبر ملتی ہے تو یہ بید بھاؤ کی راجنی تھی یہ ایک ہنڈرڈ ڈیس کی ان کی بڑی بھاری اپ لبزی ہے پھر اور آج مجھے بڑا آچمبہ ہوا اور میں اس بات پہ جاب ڈکر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہیڈلائن نیوز انڈین ایکسپریس کی ایزنگ آف کربز ان جے ان کے ڈیپینڈز آن پاکستان بیہیویر مجھے سمجھ نہیں آئے اس بیان کا مطلب کیا ہے مطلب کہ اگر پاکستان ٹیرر ایکٹیویٹی چالو رکھے گا تو آپ اپنے ناغرکوں کے حال میں کوئی صدہر نہیں لانے والے ان کو آپ کیوں پینلائز کر رہے ہو ارے ہمیں معلوم ہے پاکستان تو چالو رکھے گا پاکستان کبھی ہٹے گا پیچھے تو اس کا مطلب جب تک وہ ساتھ دے گا ٹیرریسٹ کا تب تک